بھارت میں اس وقت وقف آمینڈمنٹ بل بہت خبروں کا چرچہ بنا ہوا ہے اور یہ بڑا امپورٹنٹ بل ہے کیونکہ وقف بورٹ کی اچھی خاصی زمین جو ہے وہ موجود ہے اس میں سے کچھ کا ریکارڈ ہے کچھ کا ریکارڈ نہیں اور بھارت کی مسلمان کمیونٹی میں اس پہ بہت بات چیٹ ہو رہی ہے مگر اس بات چیٹ کو گھرمایا جب کانٹروورشل اسلامی کلیرک زاکر نائک نے ایک آفیشل سٹیٹمنٹ اپنے آفیشل آہ سوشل میڈیا چینل پہ ریلیز کیا اور اس میں انہوں نے جو باتیں کی وہ سن کے یہ لگتا ہے کہ جیسے زاکر نائک ایک اپنی الگ سے اسلامی سٹیٹ ویدن بھارتی سٹیٹ آہ دیکھنا چاہ رہے ہیں اس سے پہلے کہ میں زاکر نائک کا ویسی جی کا اور کچھ دوسرے آہ مولانا صاحبان کا آہ کچھ آپ تک نریٹیب پہنچاؤں میں چاہوں گا کہ آپ کو یاد دلاؤں آپ ٹیک ٹی وی کا یوٹیوب چینل اور میرے پرسنل چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اگر آپ ہمیں کانٹیبیوٹ کر سکتے ہیں تو کانٹیبیوٹ بھی کیجئے اب میں آتا ہوں سیدھا زاکر نائک کے اس لمبے چوڑے ویڈیو کلپ کی طرف جس میں انہوں نے آہ بہت ساری باتیں کی ہیں بھارت کی مسلمان کمیونٹی کو کہا ہے کہ یہ آہ کتنا امپورٹنٹ ہے ان کا اٹھ کھڑے ہونا آہ بھارت سرکار کے خلاف جو آہ خاص طور پر وقف امینڈمنٹ بل ہے اس کے کانٹیکس میں میں ان کے لمبے چوڑے ویڈیو آہ میں سے ایک چھوٹا سکلپ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اور پھر میں اپنی باتی کو آگے لے کے چلوں گا. اب کچھ رہا ہوں کہ اگنٹ کو سکنے کی سکر رہا ہے یہ خلی دیتا ہے خوشوں نے ہاں ہی نمی ملکوں اور سہروں کے حقوں کی پھر میں اپنی بنت کو شکریہ ہے یہ جو رہا ہے کہ ایک ایک تقریقہ کی جو اورایڈیو نور دیارہ کے شیئرے کو دیارہ ویڈیو کے لیے معافی دیارہ سکتے ہیں وہ ایسا کامالے سوالوں کے بعدی دیلوں نے پارlیمت کی قصص کی امینیتی کا مقام لیکن ساکتا ہے اور اس بیجی پی گوہنٹ کو اس ویڈیو اور ایسا ویڈیو اور این پر کوالیشن کے لئے ہیں وہ تاکیتا ہے جب تاکیتا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے کہ وہ مستقیق دنیا ہے اور گروہ میرے آپ سے نہیں ہیں کہ وہ سerem 아닌 گروہ ہے ڈییلی سے بڑھ جیزیٹھی ایسا پر کلومتر مجھے بارے ایسا سیجا جنگی ہوگا کسیم وخشان کے لیرہی دوری بھارہ رہن complete کیا منذ جانب کی ایسا پر رہنم ورؤید مجھے اپنے والے میں اے ایسا پر ملک اپنے والے سے بھی تعداد یہ وخشان کے لیرہ بارے ہے اس کا دوری میں بلکہ کبھی گریہ اللہ سب سے گو kidnapping ہے یہ ایک دوری وخشان بھارت so this is not a public property it is a private property donated by Muslims in the past many centuries ago or decades ago or recently it is waqf means an endowment for the use of the Muslims it's a religious act waqf for the cause of Allah subhanahu wa ta'ala and this is not a public property so no non-Muslim can interfere in this religious and the Indian constitution has safeguarded the waqf property تو زاکر نائک نے بہت ساری باتیں کی انہوں نے کہا کہ یہ جو property ہے جو تین ہزار آٹھ سو سکیر کلومیٹر انہوں نے کہا اسے ایک چھوٹا دیش بن جاتا ہے بھارت میں موجود ہے انہوں نے کہا یہ سب مسلمانوں کی property ہے کیونکہ مسلمانوں نے couple of century سے لے کے recent decades تک یہ ساری property سے donate کی ہیں وقف بورٹ کو اب ان کی بات میں کتنا وزن ہے وہ جو راجے مہاراجے آئے تھے بھارت میں بھارت کو لوٹا جنہوں نے بھارت کی زمین پہ قبضہ کیا اب وہی زمین اگر وہ وقف بورٹ کو دے رہے ہیں تو اب یہ جو وقف بورٹ کی کمیٹی بنی ہے جس پہ amendment کا کام ہو رہا ہے وہ اس کو determine کرے گی اور ان کا یہ کام بلکل نہیں ہے کہ وہ زمین کو چھین کے یہ جو مسلمانوں کی مسجدوں کی اور مدرسوں کی زمین چھین کے دینا چاہ رہے ہیں ہیں ہندووں کو یا جو مدرسی جو مدرسی جو مدرسی جو مدرسی جو مدرسی ج یا بھارت کی سرکار کو دیکھئے ہمیں جو اطلاعات ملتی ہیں بھارت دنیا کا غالباً وہ دیش ہے جہاں دنیا میں سب سے زیادہ مسلمان موسکس ہیں اب یہ ڈیفرنڈ نمبرز ہمیں بتائی جاتے ہیں ایک محتاط اندازے کے مطابق جو بھارت سے ہی نمبر ہمیں بتائی جاتے ہیں چھے چھے لاکھ سے زیادہ مسجدیں ہیں شاید اتنی مسجدیں کسی بھی مسلمان دیش میں نہیں ہوں گی پاکستان میں بھی نہیں ہے اس سے بہت کم ہے اور خود زاکر نائق میں اپنے ویڈیو میں آگے چل کے یہ بولا تھا کہ جی لاکھوں ہماری مسجدیں ہیں مدرسے ہیں اب اگر وہ لاکھوں مسجدیں ہیں اور مدرسے ہیں اور وہ تو نہیں چھینے جا رہے جو ایشوز ہیں جو پراپرٹیز جو ان مسجدوں مدرسوں کے آس پاس کی بے تہاشا زمین آہ پڑی ہوئی ہے اس زمین کا کیا استعمال ہو رہا ہے وہ اب یہ جو امینڈمنٹ آہ بل کرنے والا بورڈ ہے وہ اس کو دیکھ رہا ہے اسی لیے انہوں نے کہا ریجیکٹ وقف امینڈمنٹ بل اس نام سے انہوں نے اس ویڈیو کو ریلیز کیا ہے اب اب جس دعوے سے وہ یہ باتیں کرتے ہیں وہ تو یوں لگتا ہے کہ جیسے بھارت کی ریاست کے اندر ایک ریاست ہے ایک وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دیش کے برابر ہمارے پاس زمین ہے تو اس کی لیجٹی میسی کتنی ہے کیا ہے اب چونکہ بھارت نے اب تک جب سے یہ نیا بھارت نائنٹین فارٹی سیون سے اب تک سامنے آیا ہے کیونکہ بھارت کے بھی کئی رخ رہے ہزاروں سال کی یہ درتی کئی شیپس میں ہم اس کو دیکھ رہے ہیں تو یہ جو نیا بھارت فارٹی سیون کے بعد جب اس نے برطانیہ سے ازادی حاصل کی تو اس بھارت میں اتنی لینینسی رہی ہے کہ مندروں کے اوپر تو سرکار کا مکمل کنٹرول رہا مگر مسجدوں اور ان کے آس پاس کی زمینوں کے حوالے سے کبھی بھی سرکار نے توجہ نہیں دی اسی لیے زاکر نائک جو بھارت میں کئی ٹیررسٹ آہ چارجز پہ آہ وہ ہیں اور ان کی کنوکشن بھی ہوئی ہوئی ہے اسی لیے وہ بھارت میں نہیں رہتے بھارت سے باہر رہتے ہیں وہ جانے بھارت کی آہ سرکار کے آہ قوانین جانے وہ ایک الگ بحث ہے لیکن آہ مسجد زاکر نائک کی باتیں جب ہم ادر دین دس آہ ماضی میں جب سنتے تھے تو بڑی حیرت ہوتی تھی وہ ٹیررزم کو انڈیریکٹلی اور ڈائریکٹلی سپورٹ بھی کرتے تھے اور اسلام کا جو ایک ورجن پیش ہمیشہ سے کرتے رہے ہیں وہ بھی بڑا ہی آہ میڈیول قسم کا ہے اور وہ آج کے عرب آہ جو لیڈرز ہیں وہ کبھی بھی زاکر نائک کے اس اسلام کو نہیں مانیں گے آفٹر آل اسلام عربوں کا اسلام ہے برحال اس میں اس وقت بہت چرچہ چل رہی ہے اور پھر اویسی جی تو پولیٹیشن ہے اویسی جی اب پیچھے کیسے ہٹیں گے تو انہوں نے تو کبھی بھی مسلم کارڈ کو پلے کرنے میں اپنی جو ہے آہ سستی نہیں دکھانی ہوتی تو انہوں نے اس کو پولیٹیسائز بھی کرنا ہوتا ہے تو انہوں نے کیا کہا وہ بھی میں چاہتا ہوں آپ سن لیجئے اس خانون میں یہ بات آپ کو سمجھنا ہے کہ لیمیٹیشن کا جو خانون ہے آپ وقت پراپرٹیز سے نکال دے رہے ہیں ہندو انڈورمنٹ میں لیمیٹیشن اپلائی نہیں ہوتا وقت میں کیوں اپلائی ہو رہا ہے ہندو انڈورمنٹ بورٹ میں اور انڈویٹی ہو یا ریلویس گلیمنٹ ٹریبنوری سے چودہ ٹریبنل سے جہاں پر ان کے فیصلے کو فائنل مانا جاتا ہے اور بی جے پی جھوٹ بول رہی ہے کہ ٹریبنل کے ڈیسیشن کے بعد کوٹس کو نہیں جا سکتے آپ ریویزن پٹیشن ڈالتے ہیں ہائی کوٹ میں اور پھر سپریم کورٹ جا سکتے ہیں اس قانون میں آپ وقت بی یوزر ختم کرنا چاہ رہے ہیں تو اویسی جی نے اس یوزل اسلامک پولٹیکل کارڈ کھیلا انہوں نے چرچہ کیا ہندو انڈورمنٹ جو ایتھارٹی ہے جو بورڈ ہے وہ کہتے ہیں جی کہ ان کی پوری کی پوری اس بورڈ کی ایتھارٹی ہے اس کو چیلنج نہیں کیا جاتا تو مسلم وقف بورڈ کو کیوں چیلنج کیا جا رہا ہے اب وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ بی جے پی جھوٹ پول رہی ہے خیر یہ وہ باتیں ہیں کہ یہ پولٹیشن ہم سے بہتر جانتے ہیں کہ وہ کتنا جھوٹ بولتے ہیں ہم تو ان کے جھوٹ کو صاف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ اپنا پولٹیکل کارڈ ہی کھیل رہے ہوتے ہیں لیکن جو ہمیں یہاں پہ بیٹھ کے کینیڈا میں خاص طور پر یہ جو ڈیبیٹ نظر آ رہی ہے اس میں آہ مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ بی جے پی کی جو سرکار ہے وہ اس کو آہ لیگلائز کرنا چاہ رہی ہے لیجٹیمائز کرنا چاہ رہی ہے زمینوں کا یہ جو سلسلہ ہے کیونکہ آہ جیسا میں نے کہا جو ہم سمجھتے ہیں آہ ہندو مندروں پہ تو سرکار کا پورا کنٹرول ہے مگر یہ جو مسلم وقف بورڈ ہے اس میں کافی بھارت کی خبروں کے مطابق کافی گھپلے ہوتے رہتے ہیں کافی ایشیوز رہتے ہیں اگر ان کو ریگلرائز کیا جا سکے تو بہت بڑیا ہے آپ نے بات چیز سنی ان کی زاکر نائی کی اویسی صاحب کی بھارت میں ایسی مسلمان لیڈرشپ بھی ہے جو ان دونوں سے ڈس ایگری ہیں اب میں ان کے بھی چھوٹ چھوٹے کلپ آہ دونوں کے ایک ہی آہ سامنے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں سنی ان کی بات اور پھر میں اس کو کنکلوب کرتا ہوں سرکار نے جو بیل پیش کیا تھا وقف اپنٹمنٹ بیل اس پر بات چیز کی گئی ہے جو پولٹیکل پارٹیاں پروپرکنڈا کر رہی ہیں سرکار کے خلاف کے مسلمانوں کی مسجدے شن جائیں گی قبرستان شن جائیں گے فلا ہو جائے گا ہندو مسجدوں کے متولی بن جائیں گے اس شک کو اس کنفیوزن کو دور کرنے کیلی میٹنگ بلائی گئی تھی ہم سرکار کے ساتھ کھڑے ہیں سرکار کی منشاہ پر کسی طرح کا کوئی شک کسی کو نہیں ہونا چاہیے سچر کمیٹی نے خود سفارش کی تھی کہ وقت جو ہے اس پر امیڈمنٹ کچھ کی ادائیں اس میں کچھ سنشودن کی ادائیں وہ ہو گئے ہیں سرکار کی منشاہ پہ جو ہے وہ ڈاؤٹ نہیں کرنا چاہیے خریب غربہ پہ خریب غربہ آدمی کو جو مسلمان ہیں اس کو اس کا فائدہ پہنچنے والا ہے ہم ایسا لگتا ہے تو آپ نے بات چیز سنی دو مسلم لیڈرز کی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بھارت میں پروپیگنڈا چال رہا ہے کہ اس وقف امینڈمنٹ بل کے بعد مسلمانوں سے مسجدیں چھن جائیں گی مدر سے چھن جائیں گے انہوں نے کہا اس کا تو کوئی امکان ہی نہیں ہے یہ سرا سرا پروپیگنڈا ہے ان دونوں لیڈرز نے جو عوام کے ساتھ جوڑے ہو رہے ہیں جو پالٹکس نہیں کرتے یا جنہوں نے زاکر نائک کی طرح باہر کی دنیا میں بیٹھ کے بہت بڑے بڑے فنڈز قائم نہیں کی ہوئے اور جو اسلام کا ایک بہت ہی جو ہے میڈیول موڈل پیش کرتے ہیں یہ لوگ زمین کے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کوئی دیشہ نہیں ہے ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے میں آنے والے دنوں میں بہت سارے مسلم لیڈرز سے آہ سکائی پہ آہ زوم پہ انٹرویو بھی کروں گا اور ان کی رائے بھی اس بہت ہی امپورٹنٹ ایشو پہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ ایک ایمپورٹنٹ ڈولمنٹ کو کس طرح لوگ اور خاص طرح پہ پولٹیکل لیڈر ٹویسٹ کر کے اپنے اپنے انداز میں آگے پیش کرتے ہیں اور پرووک اور انسائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں بھارت کے دو سو دس ملین پلس مسلمانوں کو اور ان کو غلط راستے پہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن یہ بھی اچھی بات ہے کہ جس طرح ہم نے آخر میں ان دو مسلم ریڈرز کی بات چیز سنی فون کو صحیح راستہ بھی دکھا رہے ہیں اور ہمارا بھی یہ فرض ہے کہ ہم ان سب چیزوں کو بہتر طور پر انیلائز کر کے آپ کے سامنے پیش کریں آج کی بات چیز دیکھنے سننے کا بہت بہت ڈھرے بار موسیقی 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 موسیقی